بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک کپ لیموں کا راس لیں اور ایک کپ عدر کا راس لیں ایک کپ لسن کا راس نکال کر بولیں اور ایک کپ سیپ کا خالص سلکہ بولیں چاروں چیزوں کو کسی سٹیل کے بردر میں ڈال کر اچھی طرح جوش دیں اُبال لیں اور جب چوتھا عیسہ اس کا خوشک ہو جائے یعنی چار کپ آپ نے اس کے مختلف جو راس ہیں ان کے لیے ہیں تو جب یہ تین کپ کے برابر تقریباً رہ جائے تو پھر اس میں تین کپ شہد ڈال کر اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں دو چار منٹ کے لیے اس کو جوش دے لیں وہاں لیں اور تھنڈا کر کے کسی شیشے وغیرہ کے جار میں اس کو محسوس رکھ لیں اور صبح و شام دو چمچ عام نارمل پانی یعنی تھنڈا پانی نہ ہو تازہ پانی جو ہو اس میں اس کو کر کے پی لیں دو چمچ صبح دو چمچ شام کو اور اگر موسم سرما ہو تو پھر نیم گرم پانی میں یا چائے وغیرہ میں یہ دو چمچ اس کے خبو پی لیں دو چمچ شام کو پی لیں تو ناظرین فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر دل کا کوئی طرح کا مسئلہ ہو کہ دل کے جو واض ہیں وہ بند ہو اس میں کوئی کسی قسم کی اکرابی ہو تو اپریشن وغیرہ سے پہلے کوئی سٹینٹ وغیرہ ڈالنے سے پہلے یہ مرقب جو ہے اس کو تقریبا پندرہ بیس دن ایک بھی نہ تاکہ اکمال کھا لیں تو انشاءاللہ امراض قلب سے بچاؤں میں بھی مدد ملے گی اور کوئی اگر کوئی کمی بیچی تھوڑی بہت اگر کوئی مسئلہ کسی قسم کا اگر ہوگا یعنی کوئی والو وغیرہ جو ہیں ان میں کوئی بندش ہو کوئی خرابی کسی قسم کی ہو تو ایک مہینہ تک تقریبا پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ تک اس مرقب کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ سو فیصد کارگر سو فیصد مفید اور محصر یہ نسکہ ثابت ہوگا بہت سے لوگوں نے اس کو حضمایا ہے استعمال کیا ہے تو یہ امراض قلب کا ایک بہترین علاج بھی ہے اور امراض قلب سے بچاؤ میں بھی یہ بہت مشید اور محصر ثابت ہوا ہے یہ سانسا ایک نسخہ ہے اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ بہت مصید آپ اسے پائیں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دیکھائی ویڈیو